دنیا کی کسی بھی کونے میں اگر آپ کو جوائن پانڈا نظر آئے تو آنکھ مون کر مان لیجے گا کہ اس پر چین کا دھکار ہے چین نے اس پرجاتی کو لیز پڑھ لیا ہے اور تو اور ان کے بچوں پر بھی چین کا ہی حق مانا جائے گا لیکن دنیا پانڈا نہیں ہے کہ چین جب چاہے کسی بھی سرحد میں گھسپیٹ کر حق جتانے لگے کیونکہ بیجنگ کے حکمارانوں نے ایسا ہی کیا ہے لڈاک میں آٹھ مہینے کے دوران بار بار شکست کھانے اور ہر سازش ناکام رہنے کے بعد جنپنگ کے شاگردوں نے سازشوں کا نیا ٹھکانہ تلاش لیا ہے چین نے اب ہمارے پورو والے پڑوس میں گھسپیٹ کی ہے بھوٹان میں چین دو گاؤں بسا چکا ہے یہ رپورٹ دیکھئے بھوٹان ہمالے کی گود میں بسا وہ ملک ہے جس کا ذرہ ذرہ آدھیاتم اور آستحہ کی سماویش کو سمیٹے وہ پڑوسی جس کے ہر علاقے میں ہماری اور بھوٹان کے ہزاروں سال پرانی وراثت کا پتہ ملتا ہے بھوٹان نہ صرف ہمارا پڑوسی ملک ہے بلکہ سامرک اور رنڈیتک لحاظ سے بھی دونوں دیش ایک دوسرے کے بے حد خریم ہیں لیکن روح کو سکون دینے والی شانتی کو اب شنگھائی کے سیاروں کی کالی نظر لگنے لگی ہے بھوٹان میں چین کی سازش کو لے کر بے حد سنسنی خیز خلاصہ ہوا ہے ریپورٹ کے مطابق چین بھوٹان کی کئی علاقوں میں پیر پسارنے لگا ہے چین نے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوک کر بھوٹان میں دو گاؤں بسا لیے ہیں چین بھوٹان کے علاقے میں سینٹ کانے بنانے کی کوشش کر رہا ہے 2015 میں چین نے طببت آٹونومس ریجن کے دشنے علاقے میں جے لیوبو نام کا ایک نیا گاؤں بسانے کا اعلام کیا تھا لیکن یہ علاقہ بھوٹان کی سرحد میں پڑتا ہے خاص بات یہ ہے کہ چھوے سال کے دوران چین نے اس علاقے میں کئی نرمانکاریں پورے کیے سوٹروں کے مطابق بھوٹان کی سرحد میں چین 66 میل تک سڑکے بنا چکا ہے اس کے علاوہ ہائیڈرو پاوری سٹیشن دو سی سی پی پرشاسنے کیندر بھی بنائے ہیں چین آرمی اور پولیس آؤٹ پوسٹ سگنل ٹاور کے ساتھ ملٹری بیس بھی تیار کر رہا ہے طبت میں چین نے کئی گاؤں بنائے ہیں اس لئے دعویٰ کرتا ہے کہ گیالا فوق گاؤں طبت میں ہے لیکن حقیقت میں یہ بھوٹان کا حصہ ہے ریپورٹ کی مطابق اس علاقے میں کئی بار چین کی فوج بھی دیکھی گئی ہے یہ خلاصہ طبت معاملوں کو لے کر گہری جانکاری رکھنے والے روبرٹ بارنیٹ نے کیا روبرٹ بارنیٹ مارڈن تیبتین اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ہے امریکہ کی کولمبیا انیورسٹی میں پروفیسر ہے روبرٹ کی مطابق چین بھوٹان میں کئی سال سے قبضہ نیتی پر کام کر رہا ہے لیکن دنیا کے نظروں میں چین کا یہ پاپ اب سامنے آیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا چین بھوٹان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے بھوٹان بھارت اور چین دونوں دیشوں کے لیے ایک سٹیٹیزک میلیو رکھتا ہے یہی کارن ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے چین نے اپنی نظر اب بھوٹان پر جمع لی ہے بھوٹان کے پوروی چھتر میں اپنی وشتاربادی نیچی کے تحت چین نے کئی گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے چین کی نظر ڈکلام اور نتولا پاس کے علاقے پر بھی ہے یہی کارن تھا کہ دو سال پہلے چین اور بھارت کی سینائے ڈکلام میں آمنے سامنے ٹکرا گئی انیس ساسی سے چین نے دو سو بتیس اسکوائر میل علاقے میں دعویٰ کر رکھا ہے اس علاقے کو انتراشتی طور پر بھوٹان کے لنسے زلے کا حصہ مانا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ بھوٹان کی زمین پر چین کے قبضے کا مقصد کیا ہے چین کیوں بار بار بھوٹان کی سرحد میں گھسپیٹ کر رہا ہے بھوٹان میں چین کے گھسپیٹ ہمارے لیے چنتہ کا سبب کیوں ہے لڈاک میں مار کھانے کے بعد چینی چنڈال سازشوں کے نیٹ ہکانی تلاش رہے ہیں لیکن لڈاک سنڈاچل تک ایلیسی پر ہماری جعبازوں کی مستعدی کی وجہ سے ماو کے فارسوں کا ہر منصوبہ ناکام ہو رہا ہے اس لئے ڈرائگن کی نسلے بھوٹان کو نگلنے پر آمادہ ہے اس کی خاص وجہ بھی ہے بھوٹان ایک لینڈ لوکٹ کنٹری ہے یعنی چاروں طرف سے زمین سے گھرا جس کی سرحت بھارت، نیپال اور چین سے لگتی ہے چین سے بھوٹان کی سرحت قریب چار سو ستکتر کلومیٹر ہے وہیں ہمارے اور بھوٹان کی بیج چھ سو ننیانوے کلومیٹر کا بورڈر ہے بھوٹان سے لگتی ہماری سرحت کا کافی حصہ لڈاک کی طرح چنوٹیوں سے بھرا ہے اس لئے چین لڈاک جیسی ہی ٹیکٹس اس علاقے میں اپناتا رہا ہے کئی بار ہماری سینیکوں اور چینیوں کی بھی جھڑپ تک کی نوبت آتی رہی دوہزار سترہ میں بھی بھوٹان کے دشن پشمے حصے دوخلاب میں چین نے ایک روڈ بنانی کی کوشش کی تھی جس کے بعد ہماری جوانوں نے چینیوں کو سبق سکھایا تھا لڈاک کی طرح دوخلاب میں بھی چینیوں کو تہتر دن بعد اپنے پاپ سمیٹھتے ہوئے بیابرو ہو کر لوٹنا پڑا تھا تبی سے چین بھوٹان میں لگاتار سازشے کر رہا ہے اب بھوٹان کو سمجھ میں آیا کہ اسے بھارت کے ساتھ میں رہنے میں ہی بھلائی ہے میرا تو ماننا ہے جس پرکار سے سکم نے اپنے آپ کو بھارت کے ساتھ میں بھی لے کیا اسی پرکار سے بھوٹان کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے نیپال کی طرح بھوٹان بھی ایک بفر اسٹیٹ ہے یعنی وہ چھوٹا دیش جو دو مہا شکتیوں کی بیچ ہو نیپال میں چین کی سازشے لمبے دور سے جواری ہیں باوجود اس کے نیپال اکثر چین کی کرتوتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے لیکن بھوٹان ایسا نہیں ہے اس لئے اگر بھوٹان میں چین باز نہیں آیا تو بارڈر کی آگ بیجنگ تک پہنچنی تیہ ہے گیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت برش اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت برش پار